جمہو کشمی کیندر شاسیت پردیش کو ایک نیا توفہ ملنے والا ہے اور نشارہ کے لمبیری میں مدر چائل کیر ہسپتال بننے جا رہا ہے جس کی لاغت کروڑوں میں آنے والی ہے اور اس کی جدو جہہ جو ہے وہ جمہو کشمیر واجپا کے جو یوٹی ادھیک شہر رویندہ رہنا وہ لمبے سمیں سے اس کے لیے ایک جنگ لڑ رہے تھے اور آج ان کی محنت رنگ لائی ہے اور کیندر سرکار دوارہ ایک بڑا توفہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو ملنے جا رہا ہے اور ایک ہسپتال جو مدر چائل کیر ہسپتال ہے وہ نشارہ کے لمبیری گاؤں میں بننے جا رہا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی بڑے توفے جو ہے وہ کیندر سرکار نے جو ہے وہ جمہو کشمیر کو دیئے ہیں جمہو کشمیر میں دو ایمز بننے جا رہے ہیں جو کہ دلی کے درد کی طرح جمہو کشمیر میں بھی ایمز ہسپتال جو ہے وہ جو ہے اس کی تیاری لگ بک پوری ہو چکی ہے اور اس کا کارے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جمہو کشمیر میں چھے بڑے گورنمنٹ میڈیکل کالج جو ہے وہ کیندر سرکار دوارہ دیئے گئے ہیں اور سپیشل ہسپتال کی بات کرو تو اس کا بھی کام جمہو کشمیر میں شروع ہو چکا ہے اب ایک بڑا توفہ جو ہے وہ کیندر سرکار دوارہ جمہو کشمیر کو دیا گیا ہے اور رویندہ رینہ جی کے اگر میں بات کروں لمبے سمیں سے ان کی مانگ تھی کہ وہاں پر اس طرح کا ایک ہسپتال ہونا چاہیے اور وہ وہاں کے ستانی ویدائی بھی رہ چکے ہیں اور اب جمہو کشمیر یوٹی کے واجپا کے پردش ادکش بھی ہیں رویندہ رینہ جی میں ساتھ موجود ہیں رینہ صاحب ایک بڑی سوگاہ جو ہے وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو ملنے جا رہی ہے خاص طور پر لمبیری گاؤں میں جو ہسپتال بننے جا رہا ہے کتنی بڑی کامیابی آپ اسے مانتے ہیں اور کتنی بڑی خوشکبری کی بات ہے میں کیندر کی نریندر موڈی صاحب کی سرکار کا حریدے سے دھنیواد کرتا ہوں یہاں موڈی سرکار نے جمہو کشمیر کو ایمز جیسے بڑے ہسپٹالز دیئے چھے چھے میڈیکل کالجز دیئے کوویڈ کیر ہسپٹالز جو ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈو دوارہ بنائے جا رہے ہیں وہ دیئے اور آج نریندر موڈی صاحب کی سرکار نے جمہو کشمیر کے لیے ایک نئے مدر چائلڈ کیر اینڈ ٹراما ہسپٹال کو منجوری دی ہے کروڑوں کی لاغت سے بننے والے اس ہسپٹال کا نرمان سیما ورطی کشیطر نوشیرہ اور سندربانی کے بیچ لمبیڑی میں ہوگا اس ہسپٹال کے بننے سے رجوری اور پونچ جو بارڈر ڈسٹک ہیں وہاں کی جنتہ کو لاب ہوگا ساتھی ساتھ جو ریاسی جلے کا کشیطر اور جو جمہو ڈسٹک کا وہ بھاگ جو سیما ورطی ایری میں ہے ان لوگوں کو اس کا لاب ہوگا اکثر ہم دیکھتے تھے کہ سارے کشیطر میں اگر کوئی اس پرکار سی ماتوں بہنوں کو کوئی سمسیہ آتی ہے تو پریواروں کو بہت تکلیف ہوتی پریشانی ہوتی تھی جمہو پہنچتے پہنچتے ایسی کتنی ماتائیں ہیں جن کی ڈیتس ہو جاتی تھی اور اسی لیے جب میں ایم ایلے بنا دو ہزار چودہ میں تو میں نے لگاتار یہ پریاس کیا کوشش کی کہ سیما ورطی کشیطر رجوری پنچ میں مدر چائلڈ کیئر ہسپٹل ہونا چاہیے اور جس میں ٹرومہ ہسپٹل کی بھی ساری فیسلیٹیز ہوں اور آج ہم سب کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے بے حد پرسنتہ کی بات ہے کہ مانینی پردھان منطری نریندر موڈی صاحب نے اس بڑے ہسپٹل کو منظوری دے دی ہے اس کے فنڈز ریلیز کر دیے گئے ہیں اس کا پروجیکٹ میں نے دو ہزار سولہ میں بنوایا تھا لیکن کسی کارن ونش اس کی اس وقت منظوری نہیں ہوئی لیکن تب سے لے کے لگاتا میں اس پروجیکٹ کو فالو کر رہا تھا میں دل کی گہرائیوں سے مانینی ہمارے جمہو کشمیر کے مانینے اوپر آج پال مہدے سیمان منوچ سینہ جی اور ہمارے دیش کے ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر ہرش وردن جی کا حریدے سے دھنیواد کرتا ہوں جو انہوں نے جمہو کشمیر کے لیے یہ نیا مدر چائلڈ کیئر اینڈ ٹراما ہسپٹل اس کی منظوری دی ہے اس کے فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں بہت جلد اس کا کام نوشہرہ کے لمبیڑی میں شروع ہوگا اس پرکار کے ہسپٹل بننے سے جو جمہو کا میڈیکل کالج ہسپٹل ہے جو ایس ایم جی ایس ہسپٹل ہے شالہ مار یا جو ہمارا سوپر سپیشلیٹی ہسپٹل ہے اس کا بوجھ ہلکا ہوگا جمہو کے اندر ستر سال میں مطر ایک میڈیکل کالج تھا لیکن چھے سالوں کے اندر نریندر موڈی صاحب کی سرکار نے چھے چھے میڈیکل کالج دیے جس میں سے چار میڈیکل کالج تو جمہو ریجن میں ہیں رجوری کٹھوہ ادنپور اور ڈوڈا میں وہیں ایمز جیسا بڑا ہسپٹل جمہو کے ساما میں بن رہا ہے کشمیر گھاٹی کے اندر بھی بن رہا ہے ڈی آر ڈیو کا کوویڈ کیئر ہسپٹل جمہو کے بھگوتی نگر میں بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مدر چائلڈ کیئر اینڈ ٹراما ہسپٹل کو آج موڈی صاحب نے منظوری دی ہے جو کی نوشارہ سندربنی کے بیچ کا ایک بہت ہی خوبصورت کشتر ہے لمبیڑی وہاں کے اندر یہ بننے جا رہا ہے میں جمہو کشمیر کی جنتہ کو بھدائی دیتا ہوں وشیشکر جمہو سنبھا کی جنتہ کو اور اس میں سے بھی خاص کر جو بارڈر ایریز کے لوگ ہیں رجوری اور پنچ کے نوشارہ کے سندربنی کے کالا کوٹ بدل درحال رجوری منجا کوٹ تھنہ منڈی سرن کوٹ مینڈر پنچ اور جو ریاسی جلے کے بھاگ اس سارے کشتر کے ساتھ لگتے ہیں وہ پونی بھارک کے ایریے ہوں اور وہیں جمہو دسٹک کے جو سیمہ ورتی اکھنور اور کھوڑ ویدھان سباؤں کے جو کشتر اس سارے ایریے کے ساتھ لگتے ہیں وہاں کی جنتہ کو اس ہسپٹل کے نرمان سے بہت لاب ہوگا آج ہی اس کا ادھیا دیش آرڈر جاری کر دیا گیا ہے میں ہردے کی گہرائیوں سے ماننی پردھان منتری نریندر موڈی صاحب ہمارے لیفٹینن گورنر منوط سنہ صاحب اور ہمارے دیش کے ہلتھ منیسٹر ڈاکٹر ہرش وردھان جی کا دھنیواد کرتا ہوں جو انہوں نے اس مدر چائلڈ کیر اینڈ ٹرومہ ہسپٹل کو منظوری دی ہے ہماری کوشش ہے کہ جمہو کشویر کے اندر ہیلتھ انفرسٹرکچر کو بہت مجبوط کیا جائے ہمارے میڈیکل کالوجیز فولی فنکشنل ہو اچھے سے اپریٹ کریں ہمارے ڈسٹک ہسپٹل اچھے سے کام کریں ہمارے سب ڈسٹک ہسپٹل کمیلٹی ہیلتھ سینٹر پرائمری ہیلتھ سینٹر اور میڈیکل جو سب سینٹر پورے جمہو کشویر کے اندر اچھے سے کام کریں میڈیکل فیسلیٹیز اچھے سے پروائیڈ کرانا ہم سب کی جمعواری ہے ریسپونسیبیلیٹی ہے اور ہم لگاتار پریاس کر رہے ہیں کہ جمہو کشویر کے اندر اس ہیلتھ انفرسٹرکچر کو ادھک سے ادھک مجبوط کریں یہ اسی کڑی میں ایک بڑا نیرنے ہے جو نوشیرہ کے لمبیڑی میں مدر چائلڈ کیر اینڈ ٹرومہ ہسپٹل بننے جا رہا ہے جیسے جمہو میں سوپر سپیشلیٹی ہسپٹل ہے بہت بڑا ہسپٹل ہے اسی کی طرج پر یہ نوشیرہ کے لمبیڑی میں مدر چائلڈ کیر اینڈ ٹرومہ ہسپٹل ایک کمبانڈ ہسپٹل ہوگا جس کے ساری فنڈنگ کے اندر سرکار کرے گی بھارت سرکار کرے گی اور جو اگلے دو سال کے اندر اندر بن کے پورا کمپلیٹ تیار ہوگا اور اپنا کام شروع کرے گا اس ہسپٹال کے نرمار میں کتنا خرچہ جو ہے وہ آنے والا ہے وہ جس جگہ پر ہسپٹال بننے والا ہے کیا وہ جگہ جو ہے وہ چنیت کر لی گئے اور کتنی زمین پر ایک ہسپٹال بنے جا رہا ہے جی یہ جو مدر چائلڈ کیر اینڈ ٹرومہ ہسپٹل نوشارہ سندربانی کشیطر کے بیچ میں لمبیڑی کا جو کشیطر ہے وہاں بننے جا رہا ہے اس کی شروعاتی جو منظوری ابھی ہوئی ہے اس کے لیے اٹھتیس کروڑ روپے شروعاتی دور پر اس کے لیے جاری کیے گئے ہیں اور اس کی جو مشینری باقی کے پرکیورمنٹس وہ ساری اگر دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا ہسپٹل بنے گا جس پرکار جمہو کا سپر سپیشلیٹی ہسپٹل ہے فنڈنگ کی پیسے کی کوئی پرابلم نہیں ہے ایک بار جب پروجیکٹ اپروڈ ہو جاتا ہے پروجیکٹ کو جب منظوری مل جاتی ہے اس کے بعد کسی بھی پرکار کی کوئی دکھت پریشانی فنڈنگ کی نہیں رہتی ہے اس کے لیے جگہ لمبیڑی کے اندر ایڈنٹی فائی کر دی گئی ہے اس کے سارے پیپرز تیار کر دیے گئے ہیں دو ہزار سولہ سے میں لگاتار اس پروجیکٹ کے اپروڈ کے پیچھے پڑا ہوا تھا لیکن کچھ سمیں جرور لگا لیکن آج میرے کو بہت خوشی ہے کہ جمہو کشمیر کو نریندر موڈی صاحب کی سرکار نے ایک بڑی سوگات دی ہے جمہو کشمیر کی جنتہ کا جمہو کی جنتہ کا اور اس میں بھی وشیش کر جو رجوری پنچ اور جو جمہو ڈسٹرک کے بارڈر کے ایریاز ہیں لو سی کے اور جو ریاسی جلے کے ایریاز کے لوگوں کو اس کا لاب ہوگا ہماری ماتوں بہنوں کو اس کا لاب ہوگا جمہو سے رجوری پنچ ہوتے ہوئے کشمیر گھاٹی میں نیشنل ہائیوے بھی بن رہا ہے اور کئی بار ہم نے دیکھا کہ گاڑیاں جب درگھٹنا کے سو جاتی ہیں تو دور سے بھی جو اس سمیں گھائل لوگ ہوتے ہیں ان کو جمہو کے میڈیکل کالج لانا پڑتا ہے وہاں چھے سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اور اس مدر چائلڈ کیر اینڈ ٹرومو ہسپٹل کہ بننے سے اس پرکار کہ جو ایکسیڈنٹل کیسز بھگوان نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو لیکن اگر کوئی ہوتا ہے تو وہاں ویوستائیں کرنا ہمارا فرج ہے اس ہسپٹل میں وہ ساری ویوستائیں ہوں گی جس کا لوگوں کو لا ملے گا یہ ایک ابھوٹ پورو نرنے اس مشتل وقت میں نریندر موڈی صاحب نے کیا ہے میں حیدہ سے مانی اپردان منطری جی کا دھنیواد کرتا ہوں میں حیدہ سے جمہو کشمیر کے لیٹینن گورنر صاحب کا دھنیواد کرتا ہوں میں حیدہ سے ہمارے دیش کے ہلتھ منسٹر موڑوں کی لاغت سے بننے والے اس مدر چائلڈ کیر ہاسپٹل جو نوشیرہ کے لمبیڑی میں بنے گا اس کو منظوری دی ہے شکریہ رو اندریند ہم سے باچت کرنے کے لیے اور آپ کو بہت بہت مبارک ہے آپ کی محنت آج رنگ لائی ہے اور کہیں نہ کہیں جو نوشیرہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں جو لمبیڑی میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی سوگا جو ہے وہ کیندر سرکار دوارہ دی گئی ہے اور جلد مدر چائلڈ کیر اینٹروم ہسپٹال کا نرمان وہاں پر شروع ہو جائے گا جس کی شروعات جو خرچہ آئے گا وہ لگ بک 38 کروڑ جو ہے اس کا خرچہ بتایا جا رہا ہو جس زمین پر وہ ہسپٹال بنے گا اس زمین کو بھی چنہت کر دیا گیا ہے تو ہم شکریہادہ کرنا چاہتے ہیں کیندر سرکار کا اور رویندہ رہنہ جی کا جن کی محنت آج رنگ لائی ہے اور نوشیرہ جو رہنے والے لوگ ہیں اور رویندہ رہنہ جی اسے ملاقات کرنا اس لئے زعبہ ضروری تھا کیونکہ وہ وہاں کے ودائق بھی رہ چکے ہیں اور انہی کی محنت کی وجہ سے آج وہاں پر ایک بڑا ہسپٹال بنے جا رہا ہے برنہ رہنہ پبلش کے ساتھ دنے وات